جلا اسپطال دھولپور میں پرچے میں دیری ہونے کے قارن بیمار بچے کی موت پرجنوں نے جلا اسپطال دھولپور میں جم کر کیا ہنگامہ ان دنوں موسمی بیماریوں کا پرکوپ ہے جس سے جلا اسپطال دھولپور کی بیبستہوں کا بڑی طرح دم نکلا ہوا ہے جلا اسپطال قریب تین سو بیڑھ کا ہے اور اسی حساب سے اسٹاپ سویکرت ہے لیکن یہاں برتمان میں قریب آٹھ سو سے نو سو تک مریضوں کی سنکھیا ہے یعنی تیسیما سے قریب تین گناہ ہے اس قارن جلا اسپطال دھولپور کی بیبستہوں کا بری طرح دم نکلا ہوا ہے حالانکہ میں چکسہ کرمی اور چکسہ دھر رات محنت کرنے میں جٹے ہوئے ہیں لیکن مریضوں کی سنکھیا تین گناہ ہونے کے قارن بیبستہوں کا دم نکلا رہا ہے راجی سرکار کو اور کندر سرکار کو اس ور بھیان دینا چاہیے تاکہ ماسوم بچوں کو بچائے جا سکے آج سکروبار سوہی جلا اسپطال دھولپور کے ماتر ایوام سیسو سواستے سنسان میں ایک بچے کی موت ہو گئی پرجنوں کا آروپ ہے کہ وہ بچے کی تمیت خرام ہونے پر جلا اسپطال دھولپور میں لے کر آئے تھے لیکن یہاں پرچے کے لیے لمبی لائن لگی تھی کس کارن پرچہ بننے میں دیری ہو گئی اور بچے کی مرتی ہو گئی جانکاری کنسا صدر تھانا چیتر دھولپور کے مہندپرہ گاؤں کے رہنے والے رنکو کے چار مہاں کے پتر آدکت کی موت ہوئی ہے پرجنوں کا آروپ ہے کہ پرجنوں میں دیری ہوگی کے کارن بچے کی موت ہوئی ہے بچے کی موت کے بعد پرجنوں میں آکروز چھا گیا اور انہوں نے اسپطال پر سرنگ میں ہنگامہ کیا وہیں بچے کی ماں فوٹ فوٹ کر رونے لگی اور پورا ماحل گمدین ہو گیا ماملے کی سوچنا ملتے ہی جلاس پتار دھولپر کے پرمک چکستہ آدکاری ڈاکٹر سنگربیر سنگھ سے کروار سہیت آنے چکسک موقع پہ پہنچے اس کے علاوہ نیحال گنج اور کوت والی دھانا پولیس ہی موقع پہ پہنچی سوچنا ملتے ہی ایڈیسنل ایسٹی بچن سنگھ مینا ہی موقع پہ پہنچ گئے اور انہوں نے ماملے کی سمجھائز کی لیکن فلال پورے ماملے میں چار مہاں کے ماسوم کی پرچہ بننے میں دیری ہونے کے کاران ہوئی موشوی بیوستہوں پر شوال کھڑے ہو گئے ہیں ایسے میں سرکار کو موشوی بیواریوں سے نپٹنے کے لیے اتریک کے اسٹاپ لگانا چاہیے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے کہ اس سمیں جلاس پتاروں میں پرچہ بنوانے میں بھی ایک گھنٹے تک کا بھی سمیں لگ جاتا ہے موشوی بیواریوں سے پرچہ بنوانے میں پرچہ بنوانے میں ایک گھنٹے تک میں سرکاری ہوسپیٹل میں لابربہ یوکے گھوم رہا تھا بچے کو تڑپ تڑپ کے جان چلی گئی اس کی آپ کا نام میرا نام نتی پوری بچے کا ماما اس کے بعد یہ لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں چار بچہ کے رہے ہیں نہیں اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا پتی آ رہا اس کا انتیار کر رہے ہیں چکستالہ کے سمائی نو بجے کھانٹر کھول دی پرچہ بنا دیا ہے وہ چکستالہ سے پہلے آکے کھڑا ہو جائے اس کے امرجنسی جانا چاہی ہے وہاں سے پرچہ بنوانا چاہی ہے یہاں جب چکستالہ میں تو آیا ہے جب اس نے پرچہ مرتھ تھا وہاں کسی گلتی نہیں ہے نوبراتری و دیپابلی پر برانڈڈ کپڑوں پر الگ لگ چھوٹ ہمارے یہاں کئی پرکار کے نامی برانڈ کے کپڑے باجار کی قیمت سے سستی ریٹ پر ملتے ہیں جلدی آئیے اور خریدیے برانڈڈ کمپنی کی جینس پینٹ، ٹیسٹ، دولے کے کپڑے ایبم سادیوں کے لیے کپڑوں کا اسپیشل کلیکشن بچوں کے بھی کپڑے اپلن ہر برانڈ کے کپڑوں پر الگ الگ ڈشکاؤنٹ ایک بار شیوہ کا افشار جرور دیں ڈی اسکوائر شورونگ دکی بابو کی کوٹھی کے سامنے پولیس چوکی کے بغل سے کوٹھی دھول پور